بات کرتی ہے نواب شاہ سے یہ جہان گرین ڈیموکریٹیک آلائنس ایج ایڈی اے عام انتخابات میں برپوری سالے کی اور عوام کی طاقت سے پندرہ سالوں سے مسلح سن میں عوام دشمن کریپ ٹولر کو شکستے کر ایک سریعت سے کامیامی حاصل کرے گی جلد کر آج جیسے کشمور تک عوامی رابطہ مہم کی سلسلے میں جلد سائیان کیا جائیں گے ان خیالات کا اصحاد جی ڈی اے سلہ نماب شاہ کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جی ڈی اے رہنما سید زاہید حسین شاہ کی رہائش کا گور سید خیل شاہ میں کیا اجلاس میں ڈاکٹر سفدر علیہ باسی زردار عبد الرحیم سید زین شاہ بیریسٹر شربلوچ فقیر علام النبی منگریو سید زاہید حسین شاہ حاجی عبدالستار داہری سید باغ علی شاہ ڈاکٹر پیارو خان فلپوٹو رئیس پولا مصطفیٰ جمالی وقار جت فقیر رحیم بخصنجرانی اکبال پلکیریو موسین ہنگورو اور دیگر نے اس موقع پر شرکت کی اجلاس سے خطاب کرنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئ جی ڈی اے کے سیکیٹری جنرل ڈاکٹر سفدر علیہ باسی نے کہا کہ بیٹسہ پاکارہ کی قیادت میں ہی پدرہ سالوں سے سن پر قابض لیٹیروں سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے زرداری لیگ سے ون ٹو ون مقابلے کی ضرورت ہے اگر زرداری لیگ کو شکست نہیں دی گئی تو سنگ کا خدا حافظ ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں گرینڈ ایموکریٹی کلائنز کے اطلاع سے کئیٹری سے دارو پر رہی نے اطلاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ورکرز پارٹیوں کی جان ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے گرڈشن لینک کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سنگ کی ترقی خاطر سنگ کے وسائل مانداری سے سنگ کی یہاں پر لگانے ہوں گے پچھتر سانوں سے سنگ کے وسائل روٹے گئے اور سنگ کو مہنچو دڑو بنا دیا گیا سنگ کا برا ہاتھ ہے اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریہ لے کر بے روزگار گھوم رہے ہیں یہاں نوکریاں بکتی ہیں اور میریٹ کا قتل عام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جنڈی اے پانچ ریجسٹر جماعتوں کا اتحاد ہے اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی شخصیات ہیں پارٹی ابھی بھی جنڈی اے میں موجود ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ سیاستدان اور سیاستدان آسانی والا رستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں لیکن بہت جلد ان کو بھی سیاسی غلطی کا احساس ہوگا سیاسی کھیل ابھی شروع ہوا ہے نیب کے کیس کننے ہیں لسٹیں بن چکی نوٹفیکشن نکل رہے ہیں یہ تماشا دیکھنے کیلئے سبر کی ضرورت ہے جیڈی اے کے مرکزی رہنما سیزہ انشاء نے کہا کہ بچہ ترسانوں سے سن سے ہونے والے زیادتی ان کے وائے سن کی امام اور سن کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں میریٹ اور دانیمی اسٹریکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکے معیشت تباہ ہے غیر ملکیوں نے سن کا آمن تباہ کیا ہم وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں جن نے سن کا دیرینہ مسئلہ حل کیا صوبے کی وسائل پر پہلے صوبے کی امام کا حق ہے زرداری لیگ نے سن کو تباہ و برباد کیا سلاب میں اپنی زمینیں بچانے کی خاتی دریا اور کنال مکٹ لگا کر آدھے سن کو ڈکویا گیا اور سن سے بھیک لے کر ہڑپ کر لیے گئے مزدوروں اور عورت طبقے کے حقوق کے بحالے کیلئے اینہ رو لے کر اقتدار پر قبضہ کرنے والے نواف شاہ میں موجود زرداری لیگ نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے بریسٹر ارشر شر بلوچ نے کہا کہ زرداری لیگ کے خلاف جہاد ہم پر فرض ہے میریٹ کا میار زرداری لیگ نے کرپشن کی وجہ سے تباہ و برباد کیا سن پبلک سروس کمیشن جہاں سے عدالے کو گھر کی لونڈی بنا دیا گیا دوسری جانب جیڈیے کے رہنماوں نے بریس کانفرس کرتے پہ کہا کہ سن کی ہر ظلے میں تنظیمی اجلاس کر رہی ہیں ہمارے بنیادی طور پر پان جماعتوں کا اتحاد ہے جو گزشتہ اندخاب سے قائم ہے اور آگے بھی قائم رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ پندرہ سالوں میں سن کے ساتھ ظلم کیا گیا اور سن کی تعلیم اسٹریکچر تباہ کیا گیا معیشت مکروز ہو چکی ورلڈ بینک کا پیسہ کہاں خرچ ہوئے کسی کو کوئی نہیں پتا پندرہ سالوں میں پیسوں کے ذریعے ایک نظام مسلط کا رکھا ہے جس نے سن کو بہت نقصان پہنچایا رہنماوں نے کہا گیا ہم تمام جماعتوں کو اتحاد میں شمولیت کی دعویٰ دیتے ہیں کیونکہ پیپس پالٹی آرسلوں کی جماعت ہے پیپس پالٹی نے کریپشن کے ریکارڈ قائم کیے منسپل کمیڈیز میں دو کروڑ کے فنڈ سے ایک کروڑ ڈائریکٹ غائب کر دیا جاتے ہیں پیپس پالٹی کو گزشتہ چند بارہ سالوں میں ایک ایگریمنٹ اور سسٹم کے تحت اقتدار ملتا ہے انہوں نے کہا کہ پیپس پالٹی کو عام انتخابات میں عام مصرد کریں گے اور تبدیلی کی لہر پیٹسا پگارہ انتخابات میں نکلیں گے سولہ ماہ حکومت میں رہ کر اتحادی وزیراعظم کی کارکردگی پر تدریقی کرنا زرداری کی منافقت کی علامت ہے اور آج بھی بس پالٹی کی خواہش ہے کہ بلیک میلنگ کر کے سندھ میں حکومت بنائیں سندھ کی امام آئندہ انتخابات میں زرداری لیگ کو اقتدار سے باہر پھینکے لئے